امریکہ نے افغانستان میں اپنی ناکامی مایوسی اور بے بسی کا ملبہ پھر پاکستان پر ڈال دیا پھر دھمکیاں پھر الزامات پھر ڈو مور کا مطالبہ نئی افغان پولیسی میں سوائے نئے امریکی صدر کے کچھ نیا نہیں ایمکیو ایم پاکستان سیاسی جماعتوں کو اکھٹا کرنے میں ناکام رہی لیکن متحدہ کے بکھرے دھڑے پھر قریب آ رہے ہیں فاروق ستار پارٹی کی نئی پہچان کے لیے کوشہ ہیں نئی بریفرنس تیار کر رہا ہے شریف ہاندان لنڈن جانے کی تیاری میں ہے حسن حسین اور کلسوم نواز جا چکے میاں صاحب چوبیس کو نکل رہے ہیں جب تک کیس شروع ہوگا فیملی کا کوئی فرد پاکستان میں موجود نہیں رہے گا اور بھارت طاقت سے مقبوضہ کشمیر کی جدو جہد آزادی نہ دبا سکا اب مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو اسرائیل نے فلسطین میں کیا اب وہی سازش بھارت کشمیر میں کر رہا ہے اسلام نے کو آپ دیکھ رہے ہیں نیوزاروید ناجے اور میں ہوں ناجے آشر امریکہ نے پاکستان پر دہشت گردوں کی معونت کا الزام لگایا ہے دھمکی دی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانے ہیں جسے امریکہ مزید برداشت نہیں کرے گا صبح سے اس بیان کو لے کر پاکستان میں تشویش پائی جا رہی ہے اور اب چین پاکستان کے دفاع میں پھر کھڑا ہوا ہے اس سارے معاملے پر چینی وزارت خارجہ کا بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے واضح طور پر امریکہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں چین ان کوششوں کا اعتراف کرتا ہے اور دنیا کو بھی ان قربانیاں کا احترام کرنا چاہیے چین کا یہ بیان بہت اہم ہے جس سے صاف ہے کہ پاکستان اکیلا نہیں چین اس کے ساتھ کھڑا ہے اس کے علاوہ یہاں پر یہ بھی بات اہم ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرم جب سے امریکی صدر بنے ہیں انہوں نے ان تمام داموں پر عمل کیا جس کا انہوں نے اپنی الیکشن پالیسی میں وعدہ کیا تھا پھر چاہے وہ فیصلے کتنے ہی متنازع کیوں نہ ہو انہوں نے وہ فیصلے لیے انہوں نے مسلم ممالک پر سفری پابندیاں لگائیں اور ان پر عمل کے لیے آخری حد تک گئے میکسیکو کی سرحد پر دیوار کی تعمیر کی منظوری وہ پہلے ہی دے چکے ہیں انہوں نے اپنی آٹھ ماہ کی دورے صدارت کے دوران ہر وہ پیصلہ لیا جس کا وعدہ انہوں نے اپنی الیکشن مہم کے دوران کیا لیکن وہ امریکہ کی طویر تنین جنگ کے خاتمے کے وعدے سے مکر گئے انہوں نے صدارت سنبھالنے کے آٹھ ماہ کے بعد افغان پالیسی کا اعلان کیا ہے اور افغانستان سے فوج واپس بلانے کے بجائے مزید فوجی بھیجنے کا اعلان کیا بے شک انہوں نے فوج کی تعداد سے متعلق آگاہ نہیں کیا کوئی خاص نمبر نہیں دیا کہ مزید کتنے فوجی ہیں جو کہ افغانستان بھیجے جا رہے ہیں البتہ ان کے اس فیصلے سے صاف ہے کہ یہ فیصلہ ان کے لیے آسان نہیں تھا کیونکہ پہلے ہی دن سے ٹرمپ انتظام رہی تھی لیکن پینٹاگون فوج بڑھانے پر بزد تھا اور آٹھ ماہ کی اس مشاورت کے بعد یہ واضح ہے کہ پینٹاگون اپنا موقع منوانے میں کامیاب ہوا ہے ٹرمپ اپنا موقع بدلنے پر مجبور ہو گئے جس کا اظہار انہوں نے اپنی تقریر میں بھی کیا آدھے گھنٹے طویل یہ تقریر تھی جس میں انہوں نے پینٹاگون کو جنگی پولیسیوں میں خود مختار بنانے کا اشارہ دیا چونکہ صدر ٹرمپ کو امریکی تاریخ کا کمزور ترین صدر قرار دیا جا رہا ہے اسی لئے اس وقت ان کا موازنہ سابق صدر آسف ریزرداری کی پولیسی سے بھی کیا جا سکتا ہے جنہوں نے آتے ہی پوجی معاملات میں فوج کو خود مختار کیا تھا بلکل ویسے ہی جیسا اب ٹرمپ کرنے جا رہے ہیں ایک بار پھر وار ڈپلومیسی نظر آ رہی ہے پینٹاگون اپنی پولیسی میں خود مختار اور مضبوط دکھائی دے رہا ہے لگ یہی رہا ہے کہ امریکہ افغانستان میں سولہ سال جنگ کا ایک اثر نو آغاز کرنے جا رہا ہے پہلے ٹارگٹ القاعدہ اور طالبان تھے لیکن اس بار ٹارگٹ دائش بننے والا ہے یہاں سوال یہ بھی ہے کہ اگر یہ جنگ مزید طول پکڑتی ہے تو پھر پاکستان کا کردار اس میں کیا ہوگا ٹرمپ کی تقریب اس کو اٹھا کر دیکھیں تو نئی افغان پولیسی میں پاکستان کو صرف پرانی دھنکیاں ہی دی گئی ہیں پاکستان پر دہشتگردوں کا سات دینے کا اظام لگایا گیا ہے خبرداری کیا گیا ہے کہ یہ پاکستان کیلئے صورت میں نہیں ہوں گی البتہ بھارت پر بڑے مہربان دکھائی دے رہے تھے ٹرمپ ذرا سونی اے انہوں نے کیا کہا کہا we have been paying pakistan billions and billions of dollars at the same time they are housing the very terrorists that we are fighting but that will have to change پاکستان کو بہت کچھ دیا لیکن ملی کیا ما یو سی امریکی صدر کی یہ پوری تقریر اس کے بعد خطے کی بگرتی صورتحال مزید بگرتی دکھائی دے رہی ہے وزیراعظم شاید خاکان عباسی نے بھی ٹرمپ کے بیان کو گمراہ کن کرار دیا وزیر خارجہ بھی امریکی سفیر سے آج ملے ہیں دفتر خارجہ میں سے مطالعہ کے جلاز بلانے کا بھی فیصلہ ہوا جس میں نئی افغان پالیسی پر سپارتی حکمت عملی تیار کی جائے گی اور ٹرمپ کا جو یہ بیان ہے اس پر موسر جواب بھی دیا جائے گا ڈی جی آئی ایس پی آر کل ہی اس حوالے سے اپنا موقع واضح کر چکے ہیں اور انہوں نے جو بھی امریکی الزامات تھے اس کا جواب پہلے ہی دے دیا تھا انہوں نے کیا کہا تھا یہ بھی دیکھئے پاکستان نے جو بھی ٹی سی این لینا ہے وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں لینا ہے پہلے پاکستان کا انٹرسٹ ہے پاکستان کا مفاد سب سے پہلے ہے ڈی جی آئی ایس پی آر ان کے بیان سے صاف ہے کہ پاکستان مسلسل بڑے پیمانے پر دہشت گردوں کے خلاف کاروانیاں کر رہا ہے لیکن یہ کاروانیاں آخر امریکہ کو نظر کیوں نہیں آ رہی ہیں اور یہ جو نئی افغان پالیسی آئی ہے اس میں نیا ہے کیا کیا امریکہ وان جنگ کا ایک اثر نو آغاز کرنے جا رہا ہے اسی پر ہم بات کریں گے ہمیں سابق سفیر علی سرور نقوی صاحب نے جوائن کیا ہے بہت شکریہ علی سرور نقوی صاحب آپ کا ٹرمپ امریکی صدر بنے اور اپنی الیکشن پالیسی سے پیچھے ہٹے ہیں وانستان سے فوج نکالنے کے بجائے مزید فوج بھیجنے کا اعلان ساتھ ہی جو جنگی معاملات ہیں پینٹاگون کے سپرت کرنے کا بھی انہوں نے اشارہ دیا ہے افغان جنگ پر انہوں نے اپنی رائے بدلی ہے یا رائے بدلنے پر مجبور ہوئے ہیں آپ کو وجہ کیا دکھائی دیتی ہے کمزور صدر ہیں پینٹاگون زیادہ مضبوط دکھائی دے رہا ہے آج کی جو افغان پالیسی ہے اس کے بعد نہیں دیکھیں پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ نانل ٹرمپ جب سے صدر ہوئے ہیں تو وہ بہت سی پالیسیز پر انہوں نے اپنا سٹانس اپنا موقف بلا ہے وہ صرف افغانستان پر نہیں بلکہ نیٹو کے مطالق ان کا تھا کہ نیٹو اپسلیٹ ہو گئی ہے اور نیٹو کو اب ڈس بینٹ کر دیں چاہیے اسی طرح دومیسٹک پالیسی میں اوباما کیر کے خلاف تھے وہ ابھی تک اوباما کیر ریپیل نہیں ہوئی تو یہ افغان پالیسی میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نظر سانی کرنے پڑی ہے اور یہ خود آج انہوں نے اطراف کیا ہے کہ مطلب ان کی رات تھی ہمارا دن آج صبح جو انہوں نے تقریر کیا ہے اس میں اطراف کیا ہے کہ جو حقیقت ہے وہ باہر سے کچھ اور لگتی ہے اور آول آفس میں بیٹھ کے کچھ اور لگتی ہے تو یعنی کہ وہ ایک مختلف پرسیپشن آ جاتا ہے تو اس نقطہ نظر سے انہوں نے جو اپنی پالیسی بتائی ہے وہ وہی بات ہے جو پہلے بھی کہتے رہے ہیں امریکن امریکن حکومت کا جو موقف ہے وہ کوئی بدلہ نہیں ہے ایک وقت وہ کہہ رہے تھے کہ ہم استان سے ٹوٹلی ویڈراؤ کر جاؤں گا وہاں سے پورا اپنا عملہ وہاں سے نکال لوں گا انخلا کروں گا وہ اب انہوں نے تبدیل کیا ہے اور کہتے ہیں کہ وہاں موجود رہیں گے یہ بھی نہیں بتایا کہ کتنے عرصے کے لیے کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے ٹروپس بھی انہوں نے وہاں کا کچھ اور بھیجیں گے لیکن ان کے تقریر میں کوئی ٹھوس باتیں نہیں ہیں یعنی کسی چیز کا دیفنیٹ انہوں نے اپنا موقف نہیں بتایا ہے ریٹوریک بہت زیادہ ہے باتیں بہت سی ہیں بہت زیادہ پرانی باتیں ہیں اور پاکستان کے مطالق بھی جو کچھ انہوں نے کہا اپنے سپیچ میں وہ پہلے بھی امریکن یہ کہتے رہے ہیں حالانکہ ہمارے ہاں بہت تبدیلی آئی ہے اس تبدیلی کو امریکنوں نے ابھی تک اس کا اکاونٹ نہیں لیا ہے اس کو اپنے سوچ میں اس چیز کو پوری طرح انکارپریٹ نہیں کیا ہے کہ ہم لوگ اب دہشت دردی کے سخت خلاف ہیں ہم نے بہت بڑی کیمپین دنیا میں سب سے بڑی کیمپین دہشت گردی کے خلاف ہمارے ہاں ضرب عزب کے نام سے ہوئی اور اس کے بعد ربد الفساد جو فالو اپ اور اب کل جیسے آسیف غفور جنرل آسیف غفور کہہ رہے تھے کہ اب وہ خیبر فور کا بھی کیمپین اس کی بھی پوری ہو رہی ہے ختم ہو رہی ہے تو یہ جو ہم نے ایکشن دیا ہے پچھلے تین سالوں میں یہ جو دہشت گردوں کے خلاف کاروائیاں ہیں پاکستان تو مسلسل کر رہا ہے اور کل ڈی جی آئی ایس پی آر آپ بھی جنرل کا ذکر کر رہے ہیں تفصیلات تو ساری جاری کی تھی لیکن یہ کاروائیاں پھر امریکہ کو نظر کیوں نہیں آتی آج تو واضح طور پر امریکی صدر نے خود پاکستان پر دہشت گردوں کا ساتھ دینے کا الزام بھی لگایا ہے تو اب یہ الزامات کتنے سنگین ہیں اور یہ جو دھمکیاں دی گئی ہیں یہ کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں پاکستان کے لیے کیونکہ ڈونالڈ ٹرم امریکی صدر ہیں ان کا کہا ہوا ہر ایک لفظ اہم ہے کتنی سیویر ہوگی یہ پولیسی میں نے خود یہی کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں کی انہوں نے اور ابھی تک آنی جو ایک ان کی نیریٹیو ہے اسی پہ چلے جا رہے ہیں وہی کہتے جا رہے ہیں وہی گردان رہے ہیں تو وہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہاں تبدیلی آئی ہے اور وہ تبدیلی تبدیلی کے اثرات ہر طرف ہیں جب سینیٹر مکین آئے تھے تو ان کو ہر جگہ لے گئے اور کہا ہمارے ملٹری سپوکسمن وغیرہ نے کہ جہاں بھی آپ چاہیں ہم آپ کو لے جا سکتے ہیں مگر وہ وہی کہہ جا رہے ہیں جو پہلے کہتے تھے لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ پرانا نیریٹیو ہے گردان ہے اس کی تو خطے کے جو زمینی حقائق ہیں وہ امریکہ کو کیوں نہیں نظر آتے اس لیے کہ اس میں سیاسی ایک پہلو آ جاتا ہے جیو پولٹیکل کنسیڈریشنز آ جاتی ہیں اس وقت ان کے بھارت سے مثلا تعلقات بڑے مضبوط ہو گئے ہیں بہت گہرے تعلقات اب قائم ہو گئے ہیں تو وہ جیو پولٹیکل کنسیڈریشنز کے تحت ان کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ پاکستان کو ابھی تک خسروبات ٹھہرائیں پاکستان میں خان کے پالسی میں خامیاں نکالیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ایک اسکیپ گوٹ چاہیے ان کی جو وہاں پہ ناکامی ہوئی ہے جو ان کا فیلئر ہے افغانستان میں اس کا وہ ذمہ ایک اور ملک پہ لگانا چاہتے ہیں وہ پاکستان ہی بنتا ہے تو یہ سب جیو پولٹیکل اور پولٹیکل ایکسپیڈینسی کے کنسیڈریشنز ہیں جو کہ ہمیں سمجھنا چاہیے اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم جو کر رہے ہیں وہ بلکل صحیح کر رہے ہیں اور امریکہ ہی جس طرح ٹرمپ اپنی مختلف پالسیز پہ بدلا ہے اور اس نے موقف بدلا ہے اسی طرح پاکستان کے متعلق بھی میرا خیال ہے ان کو اپنا موقف بدلنا پڑے گا یعنی پاکستان کچھ نہ سوچے الزامات پاکستان پر لگائے جا رہے ہیں بھارت کی تعریف کرنا کیا اس سے صاف ہے کہ اب امریکہ بھارت کو پاکستان سے زیادہ قابل ہے اعتبار اتحادی سمجھتا ہے اور پھر اگر ایسا ہے تو کوئی نئے بلوگز بننے جا رہے ہیں خاص طور پر سی پیک کے پیرائے میں ہم دیکھتے ہیں چاہیے چائنا بھی اعتراف کر رہا ہے دنیا سے بھی کہہ رہا ہے کہ آپ پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف کریں امریکہ کو بھی سمجھنا چاہیے یہ بلکل میرا خیال ہے کہ اب دیکھیں اب ہمیں اس طرح کی اول تو اس طرح کی پریشانی نہیں ہوتی ہے جیسے پہلے ہوا کرتی تھی جب امریکہ ہمیں دھمکیاں دیتا تھا اور ہم سمجھتے تھے کہ اب ہمارا ناتقہ بند ہو جائے گا ہماری ساری ایکانومی بیٹھ جائے گی یہ جو ایک ہمارے ہاں پہلے جو ایک سائیکالوجی تھی ستر کے دہائی میں اسی کے دہائی میں نوے کی دہائی تک وہ اب نہیں ہے اب ہم لوگ کافی خودمختار اور کانفیڈنٹ ہیں اب ہمیں اپنے جو انٹریسٹ ہیں اس کو دیکھنا ہے ہم افغانستان میں آمن و استحقام اتہی چاہتے ہیں جیسے دوسرے ملک چاہتے ہیں اور ہمارا رول افغانستان میں اتنا اہم ہے کہ اس کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا ہے اور اب جو یہ لوگ جو پوزیشن لے رہے ہیں بھارت کو چاہے جو بھی وہ بلڈ اپ کریں وہ اپنے جیو پولٹیکل ریزنز کے لیے اور ہمیں چین اور روس نے ہمیں ایس سی او کا ممبر بنایا ہے اور ہمیں برابری کا اسٹیٹس دیا ہے بھارت کے ساتھ ایس سی او میں دونوں برابر کے ممبر بنے ہیں تو وہ لوگ ہماری علاقائی اور بین الاقوامی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں ہماری سٹریٹیجک پوزیشن ہے ہماری ایک اس ملک کی ایک سٹینڈنگ ہے ایک ریپوٹیشن ہے وہ اس کو ریکنائز کرتے ہیں روس ہمارے سے تعلقات بہتر کر رہا ہے اور چین تو ہمارا دوست ہے ہی تو یعنی اس خطے کے جو دو اہم طاقتیں ہیں بڑی طاقت ہیں بڑی طاقت ہیں اپنی لوگیز کو مضبط کرنے کی ضرورت ہے ہم امریکہ سے کوئی قطع تعلق نہیں چاہتے ہیں ہم امریکہ سے انگیج رہنا چاہتے ہیں اور ہم اس کو اعتماد میں لیں گے ہم اس کو دیکھیں نا انہوں نے ہمارے وزیر دفاع کو دعوت دی ہے کہ وہ امریکہ کا دورہ کریں تو یہ جو ہماری انگیجمنٹس ہیں وہ چل رہی ہیں اور ہم ان کے ساتھ بھی اچھی ریلیشنشپ چاہتے ہیں اچھے تعلقات چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ کوئی ایسی ہمارے لیے پریشان کون بات نہیں ہے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہاں پر جو افغان پالیسی سامنے آئی اس میں ایک طرف تو طاقت کا استعمال ہے پھر سیاسی عمل کا بھی آپشن رکھا گیا ہے جنگی معاملات کا جو اختیار ہے وہ پینٹیگون کو دینے کا اشارہ بھی اس میں نظر آ رہا ہے لیکن دوسری طرف جو مذاکرات کا آپشن رکھا جا رہا ہے دونوں چیزیں ایک وقت میں کیسے ممکن ہوں گی اور پھر پاکستان کا جا روڑ ہوگا یعنی اگر ملٹری فورس یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر نیگوسیشنز یا مذاکرات کا عمل مشکل ہو جائے گا تو یہ دو الگ الگ باتیں ہیں متضاد تو ان کو اس میں صرف ایک چیز کو کرنا پڑے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ فائنلی یہ مذاکرات پہ آئیں گے اور یہ وہی بات ہے جو پاکستان شروع سے کہہ رہا ہے کہ جو ہماری قوارڈری لیٹرل ٹاکس جس میں کہ پاکستان افغانستان چین اور امریکہ ہیں تو یہ قوارڈری لیٹرل ٹاکس ہی افغانستان میں حالات کو صدار سکتی ہیں اور وہاں پہ پیس امن لا سکتی ہیں کیونکہ جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان سب سے باتچیت ہونی چاہیے اور وہاں پہ لڑائے ختم ہونی چاہیے بہت شکریہ علی سرور نقوی صاحب ساوک سفیر افغان پالیسی پر اظہاریں خیال کر رہے تھے تمام تر جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے اس طرح سے پاکستان کو سائیڈ لائن پر لگا دینا امریکہ کے لیے ہرگز فائدہ مند نہیں ہوگا ہم ایک بریک یہاں پر لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد بات کریں گے ایمکیو ایم کی اے پی سی کی جو پریس کانفرنس میں بدل گئی دیکھتے رہیے نیوز آرود ناجیا ویلکم بیک ایک سال پہلے آج ہی کے روز بائیس اگست کو اپنے بانی کی تقریر کے بعد جو ایم کی ایم کا امتحان شروع ہوا تھا وہ اب تک جاری ہے ایم کی ایم اپنا نام بدل چکی ہے اپنے بانی سے لا تعلقی کا اظہار کر چکی ہے لیکن ان پر لگا ہوا ٹیگ کسی طور پر ہٹ نہیں پا رہا جو ایک پرسیپشن بنا ہوا تھا ایک سال پہلے ایم کی ایم سے متعلق وہ آج بھی برقرار ہے ایم کی ایم فاروق ستار کی قیادت میں اپنی نئی پہچان کے لیے کوشہ ہے ایک لمبے عرصے تک خاموشی رہی کوششیں جاری رہی مضبط قدم اٹھانے کی کوشش کی گئی قومی سالمیت کو درپیش جو چیلنجز ہیں کرپشن ہے اس کے علاوہ کراچی کے مسائل ان کے حل کے لیے آل پارٹیز کانفرنس بلائی تمام سیاسی جماعتوں کو اس میں شرکت کی دعوت بھی دی گئی اور ایم کی ایم پاکستان کے وفود خود تمام جماعتوں کے پاس گئے کل تک تمام جماعتیں اس اے پی سی میں شرکت کے لیے تیار بھی نظر آ رہی تھی لیکن آج صبح اچانک صورتحال تبدیل ہوئی ہے پی ٹی آئی جماعت اسلامی جے یو آئی فے اے این پی سمیت تمام جماعتوں نے اس کانفرنس میں شرکت سے معذرت کر لی اور جواز یہ پیش کیا گیا ہے کہ چونکہ اس کانفرنس کا ایجنڈا کلیر نہیں ہے اور کانفرنس میں شرکت کے لیے وقت بھی بہت کم دیا گیا اس لیے وہ شریک نہیں ہو سکتے لیکن یہی وجہ ہے اگر یہی وجہ ہے اے پی سی میں شرکت نہ کرنے کی تو ان جماعتوں نے کل پھر ہامی کیوں بھری تھی یہ وہی سوال ہے جو کئی وسوسوں کو بھی جنم لیتا ہے یہ جماعتیں کیوں ایم کی ام پاکستان کی دعوت پر نہیں آئیں اے پی سی میں شرکت نہ کرنے کا ان کا اپنا فیصلہ تھا یا پھر کوئی ایسی قوت ہے جسے ایم کی ام پاکستان کا وجود ابھی بھی برداشت نہیں کیونکہ دو دن پہلے تک فاروق ستار نے خود اس بات کا انکشاف کیا کہ متحدہ پاکستان کے کسی نئی جماعت کے ساتھ انضمام کی کوشش کی جا رہی ہے آج بھی انہوں نے اسی طرح کی کچھ باتیں کی ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے ذرا سنیے کہ کل رات تک تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے شرکت کی مکمل یقین دہانی کے بعد آج اچانت ہماری دسیر الجماعتی کانفرنس کے بائی کارک کا اعلان کیا میڈیا کے ذریعے سے بات کا علم ہوا ادم شرکت کا فیصلہ سمجھ سے بالاتر ہے میری میرے ساتھوں کی پاکستان بنانے والوں کی ان کی اولادوں کی خوب الوطنی پر اسی نے کوئی سوال اٹھایا تو میں اسے پاکستان کا دشمن قرار ہوں شکوک اور شبہات ہیں فاروق ستار کے یہ انکشاف اور پھر آج تمام سیاسی جماعتوں کا متحدہ پاکستان کی اے پی سی میں نہ آنا اس سے صاف ہے کہ کچھ نہ کچھ معاملہ گر بڑھ ہے جس سے پورا کا پورا سیاسی فائدہ متحدہ پاکستان کو ہی ہوتا دکھائی دے رہا ہے اچانت سے لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے ہمدردیاں بھی پیدا ہوئیں اس کے علاوہ پہلی بار ایمکی ایم کے جو بکھرے ہوئے دھڑے تھے ان کو مل کر بیٹھنے کا موقع بھی ملا تھا پہلی بار فاروق ستار نے پی ایس پی اور آفاق احمد کا شکریہ بھی ادا کیا پھر گورنر سن نے بھی متحدہ پاکستان کے ساتھ اس روئیے کی مخالفت کی ان کا بھی بیان سنی ہے ایمکی ایم پاکستان جو پوشش کر دی ہے میرا خیال ہے ہمیں سب کو سپورٹ کرنا چاہیے اس میں کوئی پولیٹکس نہیں کرنی چاہیے کہ سب پیٹھ کے ہم تو ویلکم کرتے ہیں اس ماملے پر پولیٹکس نہیں کرنی چاہیے تھی گورنر سن تمام تر صورتحال اس میں واضح نظر آ رہی ہے کہ ایمکی ایم پاکستان تمام جماعتوں کو اکھٹا کرنے میں تو ناکام رہی ہے لیکن اس کو ہمدردیاں ضرور ملی ہیں اسی پر ہم بات کریں گے اور اس تمام تر صورتحال کا جائزہ لیں گے تجزیہ کار اویس طوحید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ اویس طوحید صاحب آپ کا جو اے پی سی ہونی تھی وہ تو نہیں ہو سکی ایک ناکامی ایمکی ایم پاکستان کو یہ بہت بڑی لیکن اس سے سیاسی فائدہ یہ نقصان ہوا کیا ہے اور یہ کہ اس ناکامی سے عوامی ہمدردیاں ملی ہیں کیا متحدہ کو دیکھیں میرے خاند میں جو آج آل پارٹیز کانفرنس کال کی تھی ایمکی ایم پاکستان نے اور اس میں دوسری سیاسی جماعتیں نہیں آئیں دوسری سیاسی جماعتوں نے دیکھیں ایمکی ایم پاکستان کے خلاب ایک سیاسی اتحاد بنائے ہوا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایمکی ایم پاکستان پی ایس پی اور ایمکی ایم حقے کی اگر ایک جگہ پر اکھٹے ہوتے ہیں تو یہ ان کا فائدہ نہیں ہے نقصان ہے آنے والے انتخابات میں اب ساری سیاسی جماعتوں کی کراچی جو ملک کا سب سے بڑا شہر ہے اور اس کے اندر ایک سیاسی دنگل لگے گا جو آنے والے انتخابات کے اندر اس میں پاکستان پی پیس پارٹی پی ٹی آئے اور دوسری بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ منقسم ایمکی ایم جو ہے ان کے لیے سیاسی فائدہ پہنچا سکتی ہے اور منقسم ایمکی ایم جو ہے وہ ایک خلاب جو ہے وہ پیدا کر رہی ہے اور اس کو وہ پر کر سکتے آنے والے توڑنا چاہتے ہیں اور وہ ایمکی ایم کے ساتھ اب بیٹھنا نہیں چاہتے تو ایک سیاسی جنگ کا علاق کیا تو سیاسی جماعتوں کے علاوہ بھی کوئی اور فیٹر ہو سکتا ہے ویسٹوائد صاحب فاروق سبتار ابھی دو دن پہلے انکشاف کر چکے ہیں کہ ان کی جماعت کو کسی اور پارٹی سے انزمام کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے پھر اچانک جو حامی بھرا تھا تمام سیاسی جماعتوں میں ان کا نہ آنا تو کوئی اور قوت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو متحدہ پاکستان کو کسی طور پر قبول نہیں کر رہی ہے دیکھیں یہ تو حقیقت ہے کہ جو ایم کے پاکستان ہے وہ پولٹیکل اسٹیبلشمنٹ اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے متلاشی ہے اسپیس کی اور وہ اسپیس ابھی تک نہیں مل سکا ہے جہاں تک ہم سمجھ با رہے ہیں جو کراچی سیاست ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے منقسم سوچ جو ہے اس کی بھی اکاسی کرتی ہے جو ایک انتشار ہے تو اس کے اندر میرے خیال میں ایک ٹھہراؤ لانے کے لیے ایک مختلف مراحل سے گزرنا پڑے گا ان سیاسی جماعتوں کو اور یہ بھی اس کے ساتھ ایک شرط ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کراچی کی سیاست کے ساتھ کوئی آنے والے دنوں میں کھلوار نہ کھلے ماضی کی طرح اور یہاں کی سیاست کو آن اٹس اون پنپ نے دے میرے خیال میں وہی کراچی کے لیے بہتر ہوگا تو اہم متحدہ قویمنٹ پاکستان جو ہے اس اے پی سی کے اعلان سے اور اس کے ملتوی ہونے سے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو فائدہ بڑا ایک حاصل ہوا ہے وہ یہ کہ اب ان کے روابط رابطے جو ہیں پی ایس پی اور ایم کی ایم حقیقی کے ساتھ شروع ہو گئے اور دوسری بات یہ تھی کہ جو مائنس ون فارمولا یا مائنس سلطاف حسین فارمولا جو ڈسکس ہو رہا تھا مختلف پولٹیکل سرکلز میں اس کا عملی آغاز ہو گیا آج یہ تینوں سیاسی جماعتیں اگر ایک جگہ پہ اکھٹی ہوتی تو وہ تینوں ایک ہی نعرہ لگاتی تو میرے خیال میں اب ان تینوں سیاسی جماعتوں کے لیے ایک بڑا امتحان ہوگا آنے والے دنوں کے اندر اور لگتا یہی ہے کہ ایم کی ایم پاکستان ایم کی ایم حقیقی اور ایم کی ایم اور پی ایس پی مصطبع کمال صاحب کی افاق احمد صاحب کی ایم کی ایم حقیقی اور فاروق صحتار صاحب جو لیڈ کر رہے ہیں ایم کی ایم پاکستان کو آنے والے انتخابات میں ان کا مرجر مجھے نہیں لگتا possible اور لیکن ان کا یہ ضرور ہے کہ آنے والے انتخابات کے اندر ان کا کوئی الائنس ہو سکتا ہے sheet adjustment ہو سکتی ہے اور ان کے پیچھے ایک جو بڑی فلسفہ ہے ان تینوں جماعتوں کا وہ یہ کہ مہاجر ووٹ یا ایم کی ایم کا ووٹ جائے اس کو تقسیم نہ ہونے دیا جائے اور دوسرے سیاسی جماعتوں کی جو گود ہے اس میں وہ نہ بٹورا جائے میرے خیال میں نہ تقسیم ہو اور ایم کی ایم اب بڑا مسئلہ ایک اور بھی ہوگا آنے والے دنوں میں کہ ایم کی ایم لندن اس پورے جو سیاسی صورتحال ہے اس میں کیسٹرڈیجی اپناتی ہے کیونکہ بہت کچھ اس میں بھی منصر ہوگا کہ ایم کی ایم پاکستان جو ہے اپنی فیوچر سٹرڈیجی ایم کی ایم حقیقی اور پی ایس پی کے ساتھ جو بنائے گی اس کا بڑا انحصار ہوگا کہ ایم کی ایم لندن اپنی سٹرڈیجی کیا بناتی ہے کیونکہ وہ منپلیٹ کرنا چاہیں گے صورتحال کو اسٹیبلشنگ کا جو رول رہے گا اس پر تو آپ نے بات کی لیکن اس پورے معاملے میں وفاق بھی تو متحدہ کے ساتھ کھڑا دکھائی دیا ہے گورنر سندھ آج ایم کی ایم پاکستان کے حق میں بات کیا انہوں نے وفاق ایک اور چانس دینے کے حق میں ہے تو یہ جو حمایت ہے چونکہ ایم کی ایم پاکستان آپ بپاک کا ایک طرح سے اتحادی بھی بن چکی ہے یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے دیکھیں ایم کی ایم کا جو ایک وار پاٹ جو ہے وہ تو شروع ہو گیا تھا ایک جنگ شروع ہو گئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اختیارات کے معاملے پر اور دوسرے معاملات پر اور پیپلز پارٹی اب یہ بہت زیادہ سمجھتی ہے پی ایس ون ون فور میں ایم کی ایم پاکستان کو شکر دینے کے بعد یا سیٹ جیتنے کے بعد سعید غنی صاحب وہاں سے جیتے ہیں سمجھتی ہے کہ کراچی کے اندر ان کا کافی کچھ سیاسی حصہ ہو سکتا ہے سیٹوں کے لحاظ سے ایم کی ایم کا اتحاد نہیں چاہتے اس ورح سے ایم کی ایم نے موقع بہتر جانا اور وفاق کے اندر چونکہ میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ ایک پولٹیکل اسٹیبلشمنٹ سے ایک سپیس کی متلاشی ہے تو اس وقت ایم کیم کے پاکستان کے قائد واروستار اور ان کا سیاسی قافلہ انہوں نے موقع اچھا جانا اور جو ہے وہ انہوں نے وفاق کے ساتھ یعنی کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اپنا سانجے داری جو ہے آگے بڑھانے کوشش کی ہے اور ان کو پتا ہے متحدہ قومی مومنٹ کو کہ نون لیگ جو ہے وہ کراچی کے اندر بہت زیادہ کوئی سیاست کے اندر کوئی سیٹوں میں بٹوارہ نہیں چاہے گی تو وہ پیپلز پارٹی کو ادھر بھی شکست دینا چاہ رہے ہیں اور نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ آگے کا سفر طے کرنا چاہ رہے ہیں بہت شکریہ ہمارے ہمراہ تھے ایم کیو ایم کی سیاست اس پر اظہار خیال کر رہے تھے آل پارٹیز کانفرنس تو نہیں ہو سکی لیکن جو ایم کیو ایم کے دھڑے تھے وہ قریب آتے ہوئے ضرور دکھائی دے رہے ہیں آنے والے وقتوں میں ان کے اتحاد کی بھی کوئی خبر بل سکتی ہے اب آگے بڑھتے اور بات کریں گے شریف خاندان کی شریف خاندان کے خلاف ریفرنسز فائل کرنے کے لیے نیب کے پاس صرف دو ہفتے کا وقت باقی رہ گیا ہے اس ریفرنس سے مطالق موقع جاننے کے لیے نیب تین بار سابق وزیراعظم نواز شریف کو اور ان کے بیٹوں کو طلب کر چکا ہے پہلے اٹھارہ اگست کو سمن جاری کیے گئے تھے پھر بیس اگست کو بلایا گیا اور آج ان کی تیسری بار طلبی تھی لیکن اس بار بھی شریف خاندان کا کوئی فرد نیب میں پیش نہیں ہوا ہے البتہ میاں نواز شریف کے وکیل نے جواب ضرور جمع کرا دیا ہے جس میں نیب کو کاروائی جو کی جا رہی ہے اس کو ذابطے کے خلاف قرار دیا گیا ہے ساتھ ہی موقع بھی اپنایا گیا ہے کہ کیس میں بنیادی حقوق کا خیال نہیں رکھا گیا اسی بنا پر سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست بھی دائر ہے اس مرحلے میں میاں صاحب کا نیب ٹیم کے سامنے پیش ہونا با مقصد نہیں ہوگا اس ذواب کے بعد اب اطلاع یہی ہے کہ نیب نے شریف خاندان کے خلاف ریفرنس کی تیاری شروع کر دی ہے جو کہ ستمبر تک احتساب عدالت میں فائل کیا جائے گا لیکن یہاں پر اہم خبر یہ بھی ہے کہ اس ریفرنس کے فائل ہونے سے پہلے ہی حسن اور حسین نواز ملک سے باہر جا چکے ہیں تلسوم نواز پہلے ہی لنڈن میں ہیں اور اب 24 اگست کو میاں نواز شریف بھی لنڈن جا رہے ہیں اس کے علاوہ اطلاع یہ بھی ہیں کہ شاید بہت جلد مریم نواز بھی لنڈن کے لیے روانہ ہو جائے یعنی جب تک نیب ریفرنس فائل کرے گا احتساب عدالت میں شریف خاندان کے خلاف کاروائی کا آغاز ہوگا پوری شریف فیملی ملک سے باہر جا چکی ہوگی اسی سارے معاملے پر ہم بات کریں گے ہمارا نمائندہ ہے خصوصی علی فرکان نے میں جوائن کیا ہے بہت شکری علی یہ ماجرہ کیا ہے کیوں ایک کے بعد ایک شریف خاندان کا فرد لنڈن جا رہا ہے وجہ کیا بتائی جا رہی ہے اس لنڈن روان کی کی جی وجوہات تو جو ہیں وہ مختلف ہیں لیکن وجہ جو ہے وہ بلکل سامنے ہے کہ اس وقت جو سٹیٹیجی جو مسلم لیگ نون نے فیصلہ کیا تھا شریف فیملی نے اور اس فیصلے کو ان کی پارٹی کی جو لیڈرشپ تھی انہوں نے انڈورز کیا تھا کہ اب نیپ کے سامنے جو ہے وہ خود کو سلنڈر نہیں کریں گے نیپ کے سامنے پیش نہیں ہوں گے جی ای ٹی کے سامنے جو پیشی سے ان کو جو ایکسپیرینس ان کی نظر میں کوئی اچھا ایکسپیرینس نہیں تھا تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ نیپ کو جو ہے اس کے سامنے خود کو سلنڈر نہیں کریں گے میاں نواز شریف اور اسی وجہ سے ان کے بچے جو ہیں وہ دونوں بچے پہلے ہی روانہ ہو گئے بیرون ملک اور انہوں نے وہی پلی جو ہے وہ یہاں پہ بھی لی جو کہ انہوں نے جی ایٹی کے سامنے بھی رکھی تھی کہ ان کے اوپر پاکستانی قوانین لاغو نہیں ہوتے لیکن چونکہ جی ایٹی میں میاں نواز شریف پیش ہوئے تھے تو اس وجہ سے ان کے بچے جو ہیں حسن اور حسین پیش ہوئے تو علی شریف خاندان ریفرنس فائل ہونے سے پہلے ہی بیرون ملک چلا جائے گا تو پھر اعتصاب عدالتوں میں کیس کے وقت کوئی موجود ہی نہیں ہوگا تو کاروائی کس کے خلاف ہوگی سپریم کورٹ اس پورے معاملے کی نگرانی کر رہے ہیں کوئی ایکشن پھر جس وقت نیب کی جانب سے کوئی کمپلینٹ کی جائے گی تب ایکشن دیا جائے گا جی بلکل یہ ایک بڑا سوال ہے اور لگ ایسا ہی رہا ہے کہ ایسی سچویشن میں لے جائے جائے اس سارے کیس کو کہ اس کو ڈریک کیا جا رہا ہے وقت لیا جا رہا ہے تاکہ چیر میں نیب جو ہیں وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے قریب آ جائیں نیب جو ہے وہ بھی دکھ رہا ہے کہ وہ بوجھ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اوپر ڈالنا چاہ رہا ہے اور اس ساری سچویشن کو جو ہے وہ اب نگران جج کس طریقے سے دیکھتے ہیں بڑا جو سوال ہے وہ اس وقت ہوگا کہ جو نگران جج ہیں وہ اب کیا فیصلہ کرتے ہیں کیا وہ اوپن کورٹ میں اس کی ہیرنگ کرتے ہیں یا اپنے چیمبر میں اس تمام کیس کو دیکھتے ہیں اور کیا ڈریکشن دیتے ہیں نیب کو کیا اسی طریقے سے وہ نیب کو ڈریکشن دیں گے ہیں اس کی رہنمائی کریں گے جس طریقے سے جی ایٹی نے جو ہے وہ کام کیا تھا یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ نگران جج ہیں وہ کیسے دیکھتے ہیں لیکن جو حکمت فیملی نظر آ رہی ہے جس میں کچھ نیب بھی شاید شریف فیملی کے لیے کچھ جو ہے وہ ان کو صاف جو ہے وہ کورنر فرام کیا جا رہا ہے چھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ علی ترکان آج نیوز کے نمائندہ ہے خصوصی ہمارے ہمراہ تھے نیب کی جانب سے ریفرنس کی تیاری مکمل کی جا رہی ہے شریف خاندان کو پیشی کے مواقع دیئے گئے تین بار لیکن شریف خاندان نارسر پی کے پیش نہیں ہوا بلکہ ملک سے باہر روانگی کی بھی اطلاع تھے کہ پوری کی پوری فیملی ریفرنس دائر ہونے سے پہلے ہی ملک سے باہر ہوگی اسی کے ساتھ آج کے اس پروگرام سے موجود دیجئے اجازت کچھ اور خبروں کے ساتھ اور تفسروں کے ساتھ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی دیکھتے رہیے نیوز آر ناجیہ